تو لوگ صبح چلاف کے نتیجے جو ہے سامنے آ گئے ہیں اور لگاتار جو بڑے چہرے تھے وہ اب جیت کی اور رکھ کر رہے ہیں اگر سیٹ کی صافت اور پر استطیقی نظر ڈالے تو کئی ایسے چہرے ہیں جو بڑے نام ہیں جیسے کی اکلیش یادو جو ہے اب جیت چکے ہیں ڈمپل یادو ان کی پتنی وہ جیت چکی ہیں اگر کیل شرما جو امیٹھی سے چناف لڑ رہے تھے شمرتی رانی کے آگے وہ جیت چکے ہیں سمرتی رانی کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں شیورا سنگھ چوہان مدیو پردیش کے پور وہ مکھی منتری وہ بھی جیت چکے ہیں منوستیواری کو لے کر پہلے کافی زیادہ اٹکلے لگائی جا رہی تھی کیونکہ منوستیواری کے سامنے کنیہ کمار جو ہے میدان میں تھے اور لگاتار کنیہ کمار منوستیواری پر اٹیک کر رہے تھے اور بار بار ان کو ایک ڈیبیٹ کرنے کے لیے چیتاونی دے رہے تھے ان کو انوائیٹ کر کیا جا رہا تھا لیکن منوستیواری یہاں سے جیت گئے اور کنیہ کمار جو ہے اس سیٹ کو ہار گئے ہیں وہیں چراغ پاسوان جو ہے بہت بڑا چہرہ بن گئے کیونکہ ان کو گڑ بندن ڈی اے گڑ بندن کی اور سے پانچ سیٹیں دیتی اور انہوں نے پانچ سیٹوں پر جیت درج کی ہے ان کی پارٹی نے جیت درج کی ہے اس کے علاوہ اکھلیش یادب جیتے ہیں اور امیت شاہ جو ہے جیتے ہیں اور بھاری انتر سے جیتے ہیں پردھان منتری نرند موڈی اپنی وارنسی لوگ سبھا سیٹ سے جیتے ہیں امیشا گاندی نگر سے سیٹ سے جیتے ہیں تو ایسے تمام چہرے ہیں جو اب ستیتی کو ساپ کر چکے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی بھی لائن میں کیوں میں لگے ہیں راہل گاندی جو ہے وائناٹ سے جیتے ہیں اور رائے واریلی سے بھی جیتے ہیں ڈیمپلی آدف جیت چکی ہیں آزم گڑ سے نیرہوا جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور روی روی کشن جو ہے وہ بھی اپنی سیٹ سے جیت چکے ہیں گورکپور سیٹ تھی حالانکہ جو چناپ کے نتیجہ ہے اس کو لے کر بی جے پی کھیمہ پوری طرح سے خوش نہیں ہے خاص کر اتر پردیش کو لے کر اور یہی وجہ ہے کہ مکہ منتری یوگی آدھے تنات نے اپنے جو کیبینٹ ہے اس کی میٹنگ ملائی ہے اس میں دونوں مکہ منتری بھی شامل ہیں مکہ منتری بھی شامل ہیں اور تمام جو منتری ہیں کیبینٹ کے وہ بھی شامل ہیں اور یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں میٹنگ میں یہ دیکھا جائے گا کہ آخر غلطی ہوئی تو ہوئی کہاں کیونکہ جس طریقے سے جنادھار ویدان سبح چناؤں میں ملا تھا بی جے پی کو وہ لوگ سبح چناؤں میں کیوں نہیں ملا اور کہاں پر آخر ترٹی ہوئی یہ پوری جو ہے سمکشہ کی جائے گی اور سمکشہ بیٹھا کبھی چل رہی ہے حالانکہ ایسی بھی خبریں آ رہے ہیں کہ سات بجے جو ہے پردھان منتری نرند موڈی جیسا کی ہر بار ہوتا ہے جیتنے کے بعد پردھان منتری نرند موڈی بی جے پی مکھیلے پر آتے ہیں اور وہاں جو ہے جنتہ کو سمبودھد کرتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہوگا اور سات بجے کا ٹائم ایسا بتا جارہا کہ سات بجے پردھان منتری نرند موڈی بی جے پی مکھیلے پر آئیں گے اور وہاں سے جنتہ کو سمبودد کریں گے اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے پردان منتری نرند موڈی کہہ سکتے ہیں کہ آخر کہاں کمی رہ گئی ان کے پرچار میں یا پھر بی جے پی ورکروں میں کتنی محنت کی تھی پھر بھی کہ کیوں آخر اتر پردیش میں اتنی سیٹیں کم آئی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اتر پردیش ایک ایسا راجہ ہے یہاں پر سب سے زیادہ جنسنکیہ ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ لوگ سبہ سیٹیں بھی ہیں اسی لوگ سبہ سیٹ ہیں پچھلی بار کی بات کریں تو پچھلی بار یہاں پر پیسٹ لوگ سبہ سیٹ جو ہے بی جے پی نے اکیلے اپنے دم پر لڑی تھی لیکن اس بار جو ہے چالیس کا آکڑا پار کرنا بھی بی جے پی کے لیے بڑی ٹیڑک ہی رو گیا وہیں اکھلے شیادہ کی سماجوادی پارٹی نے اگر اکھلے شیادہ کی بات کریں تو اس نے بہتر پردرشن کیا ہے یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی جو ہے اکلے شیادہ کی ساخ جو ہے انڈیا گڑ بندن میں اب اونچی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ ابھی استطیق اور تھوڑا سا کلیر ہونے کی امید ہے کیونکہ دو سو اٹھانوے ابھی تک کے جو نتیجے ہیں وہ آئے دو سو اٹھائیس جو ہے انڈیا گڑ بندن کے ہیں حالانکہ اس پورے خبر پر پورے چناف کے پرناموں پر ہماری نظر بنی رہ گی بس آپ اپ ڈیٹ دیکھتے رہیے اور ہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور آپ دیکھتے رہیے سٹوری ہاؤ